تیب کلوناں تا نور کا کیا ہی جلدہ تا ہی شعروں پر کلونا نور کا کیا ہی جلدہ تا ہی شعروں پر کلونا نور کا اللہ اللہ یہ بڑا عجر والا لفظ ہے اللہ نوے نگیاں نوے غلاماں اللہ آدھنے مہترم سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات سبحان اللہ فارس میں ایک آتش قدہ تھا عبادت خانہ جس میں آگ جلائی جاتی تھی آگ کی پوجہ کی جاتی تھی سرکار کی جب ولادت ہوئی تو ایک ہزار سال کتنا ایک ہزار سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی ہے ایک ہزار سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی ہے ایک علمہ کے لئے بھی وہ آگ نہیں بجھی لوگوں ساکھ کی بادت کر رہے ہیں لوگوں ساکھ کی پوجہ کر رہے ہیں لوگوں ساکھ کو اپنا خدا مان رہے ہیں اپنا معبود مان رہے ہیں جب کملی والے کی ولادت ہوئی وہ آگ پوجھ گئی جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہی تھی میرے بھائیوں توجہ رکھئے گا میں سرا پہ سوال بنا اے یا کیا ہوا لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں کیوں بجھ گئی ہے کوئی توفان آیا ہے کیوں بجھ گئی ہے کوئی بارش آگئی کیوں بجھ گئی ہے جواب ملتا ہے کائنات والوں نہ لکڑیاں ختم نہ کوئی جھکڑ اور توفان آیا ہے میں اس لیے بجھ گئی ہوں کہ چن میں چڑے جایاں میں ماں دے لال دا چن میں چڑے جاں میں ناں دے لال دا شروعانہ نہیں ہے چن میں چڑے جاں میں ناں دے لال دا چن میں چڑے جاں میں ناں دے لال دا چن میں چڑے جاں میں ناں دے لال دا فارس میں آگ بجی لیکن ادھر دیکھئے وہ کیسر و کسرہ کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے میں نے کہا کنگرو یہ تم تو بادشاہوں کی عظمت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہو تمہیں مستریوں نے بنایا غلط یہ آپ مٹیریل نہ کستا کیا ہوا تو میں کیوں گر گئے جواب ملتا ہے نہ مٹیریل نہ کست نہ مستریوں نے غلط بنایا ہم گرس لیے گھر کے چاند میں چڑے آیا میں نے چڑے آیا چاند میں چڑے آیا میں نے چڑے آیا عزیر مطلم جن حالات کے سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انسانیت سے سک رہی تھی زمین پہ ظلم و جبر کی انتہا ہو چکی تھی بڑھے والدین کو پاؤں کی ٹھوکڑوں پہ رکھا جاتا تھا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جاتا تھا تاریخ بتاتی ہے جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے اللہ اپنوں کرم ضرور فرماتا ہے جب بچے قتل ہو رہے تھے اوہ فراؤن کے زمانے میں جب ماں سے ہم کے لار چھین چھین کر قتل کیے جا رہے تھے ہر طرف قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا اس وقت بھی رب قائنات نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جب آگا کی ملادت سے پہلے ظلم کی انتہا ہوئی انسانیت کی تزلیل ہوئی معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کو چھینہ گیا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا یہ زمین اس ظلم سے پکار اٹھی مولا کرم کر رب نے کرم فرمایا ہمیں آمنہ کا لال عطا فرما اور قیامت تک کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قائم و دائم فرمایا آپ کو صرف نبیوں کا سردار نہیں بنایا بلکہ ختم نبوت کا تاجدار بنایا میرے بھائیوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آج غیر مسلم اور جو ڈیولپڈ کنٹریز یورپ وہ بھی یہ تصدیم کرتا ہے کہ اس قائنات میں فرد واحد نے اگر قائنات کے لوگوں کی تقدیر کو بدلا ہے تو وہ صرف محمدِ عربی نے بدلا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بددو تھے جو آرابی تھے جو عجد تھے جو جاہل تھے جو ظالم تھے ان لوگوں کو اٹھایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیوں کا امام بنایا ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سفر میں تھے سفر میں ایک جگہ بیٹھ کے رونے لگے کسی نے کہا عمر فاروق کیوں روتے ہیں آپ نے کیا ہوا ہے کہا مجھے یہ وادی یاد آئی ہے یہ وہ وادی ہے جس میں میں اپنے بات کے اٹھ چرایا کرتا تھا مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا عمر تو کتنا نالائق ہے کتنا نکمہ ہے آج آنکھوں سے آنسو اس لیے آگئے آج سوڑے کی رجبالیاں یاد آئے آج سوڑے کے کرم یاد آئے کہ میں تو وہی نکمہ عمر میں تو وہی نالائق عمر لیکن اس نے ایسا تراشا مجھے اس نے ایسا سمارا مجھے اس نے ایسا بنایا مجھے آج وہی عمر جو چاند اونس نہیں سنبھال سکتا تھا آج بائیس لاکھ مربہ مین کا حکمران بنا رہتا ہے آج عمر تو وہی ہے اسی خطاب کا بیٹا ہے لیکن اس عمر کو ایسا تراشا اسے ایسا سوانا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انگول کر دیا میرے بھائیوں اس نے ایسا سوارا میں بات ختم کر رہا ہوں فتح مکہ ہے خانہ کعبہ سے خودوں کو نکال دیا گیا خانہ کعبہ پاک ہو چکا ہے آزام کا وقت ہو گیا وہاں بنی عوست بھی ہے بنی خزرج بھی ہے بڑے بڑے عظمت والے صحابہ اکرام بھی ہے وہاں بطری صحابہ بھی ہیں وہاں اہد بے اپنے آقا پر اپنی جان دھال بنا کر کھڑے ہونے والے بھی ہیں وہاں قریشی بھی ہیں وہاں عشمی بھی ہیں بڑے بڑے صدرداروں نے یہ سوچا آج خانہ کعبہ میں پہلی آزام ہونی ہے یہ عزاز ہمیں مجسر آئے گا میرے آقا نے سالے منتظر ہیں میرے آقا نے فرمایا بولو کو کہاں ہے میرا بلاد اللہ میرے آقا نے حضرت بلاد کو بلایا جی آقا جی گلام حاضر ہے بلاد خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑ جاؤ آج جائے نماز پر اگر خانہ کعبہ کی تصویر ہو ہمارا پاؤں آ جائے ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ آلے ہو کر مستحقی کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تصویر پہ پاؤں آ رہا ہے وہاں تصویر نہیں ریل خانہ کعبہ ہے میرے آقا نے فرمایا بلاد